پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی ترسیل کو سستہ کرنے کے لیے نئی پائپ لین بچھانے کا معاہدہ ہوا ہے یہ پائپ لین شیخ اپورا سے پشاور تک جائے گی چار سو ستائیس کلومیٹر اس طویل پائپ لین کی کسٹرکشن مکمل ہونے کے بعد کراچی سے پشاور تک پیٹرول اور ڈیزل آئل ٹینکرز کی بجائے اس پائپ لین کے ذریعے پہنچ سکے گا یاد رہے اس سے پہلے کراچی سے لے کر شیخ اپورا تک آلڈی ایک پائپ لین موجود ہے یہ پائپ لین پہلے سے موجود وائٹ آئل پائپ لین کا فیز 3 ہے اسے آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی سمجھائیں گے کہ اس کے پاکستان پر کیا مصبت اصلاحات ہوں گے جبکہ آج کی دوسری خبر دیو پنجاب کے دو بڑے سرکاری اسپتالوں کو ریویم کیا گیا ہے ارب روپے کی لاغت سے ایک ہے نشتر ہسپتال ملتان اور دوسرا ہے شیخ زید ہسپتال رحیم یار خان یہ پروگرام کے دوسرے سے ہمیں ڈسکس کریں گے لیکن پہلے چلتے ہیں ماتشے کی تھلیاں تارو جببہ آئل پائپ لین یہ پائپ لین شیخ اپورا کے قریب فاروق آباس سے شروع ہوگی اور یہ پہنچے گی پشاور کے قریب تارو جببہ تک چار سو ستائیس کلومیٹر طویل اس پائپ لین کے ذریعے پیٹرول اور ڈیزل آئل ٹینکرز کی بجائے اس کے ذریعے ترسیل ہو سکے گا پاکستان میں تیل کی ترسیل کے لیے آئل ٹینکرز کی بجائے پائپ ٹین بچھانے کا فیز ون شروع کیا گیا تھا جو کہ کراٹی سے محمود کورٹ تک ہے اس میں پہلے صرف ڈیزل کی ترسیل ہوتی تھی پھر اسے ڈیزل کیا گیا اب اس میں پیٹرول کی ترسیل بھی ہوتی ہے پھر محمود کورٹ مزفرگاڑ سے لے کر ماتشی کے جو کہ شیخ پورا کے اندر موجود ہے فاروق آباکہ قریب وہاں تک فیز ٹو بنایا گیا ہے براستہ فیشت آباد اب یہ فیز ٹری ہے جو کہ ماتشی کے اسے تھلیاں اور تارو جببہ کے مقام تک جا کر مکمل ہوگا ٹوٹل اس کی لینڈ دنوں کی ملا کر سولہ سو ستاون کلومیٹر ہو جائے گی دو فیز مکمل ہے تیسرا فیز اب شروع امید ہے دو سے دھائی سالوں کے اندر یہ مکمل ہو جائے گا اس کا فائدہ کیا ہوگا ایک تو جو پیٹرول ڈیزل کی ترسیل ہے وہ نسبتاً کاسٹ وائز سستی ہو سکے گی آئل ٹینکر کے جنرے جو پیٹرول ڈیزل پہنچا جاتا ہے ایک جگہ دوسرے جگہ وہ مہنگا پڑتا ہے دوسرا انوائرمنٹ کے اوپر اس کا فائدہ ہوگا جتنے کم آئل ٹینکر سڑکوں پہ ہوں گے اتنی کم پولوشن ہوگی تیسرا سڑکوں کے اوپر ایکسیڈنٹس یا جو ٹرافک جیمز ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے ان کی وجہ سے چوتھا پیٹرول ڈیزل کے اندر جو ملاوٹ ہو جاتی ہے آئل ٹینکر کے ایک تک وہ بھی بہت حد تک کنٹرول کی جا سکے گی تو پاکستان کے لیے یہ جو نئی پائپ لائن ہے یہ تقریباً چھے ملین ٹن پیٹرول اور ڈیزل پیشاور تک پہنچائے گی پھر پیشاور سے آگے جتنی بھی ترسیل ہوگی پورے خیر پختونخواہ میں گنگت بلدستان میں ازاد کشمیر وغیرہ میں بھی اگر تو وہ ساری کی ساری آئل ٹینکرز کے ذریعے ہوگی لیکن پاکستان کا ایک بڑا ایریہ اس پائپ لائن کے ذریعے ہم کنیکٹ کر پائیں گے سولہ سو ستاون کلومیٹر یعنی کراکشی پورٹ پر آنے والا جو پیٹرول ہے ڈیزل ہے وہ پشاور تک پائپ لائن کے ذریعے پہنچے گا بہت اچھا ہے پہلے ہی جو ہمارے پاس وائٹ آئل پائپ لائن ہے جس کی یہ ایکسٹینشن بن رہی ہے وہ چار ہزار آئل ٹینکرز کی ضرورت کم کر چکی ہے امید ہے مزید دو ہزار آئل ٹینکرز کی ضرورت کم ہوگی وہ آئل ٹینکرز جو یہ ماشی کے سے پشاور اور پوری خیر پختونخواہ سمیت پلوچستان کے ایریاز اور دیگر جگہوں پر آئل پہنچایا کرتے تھے ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے پرورٹس پاکستان کے لیے سٹیٹیجی کلی اور انوائرمنٹری بہت اہم ہیں ہی چلتے ہیں آج کی دوسری عام خبر کیانب جو پنجاب کے اندر دو عام اسپتال نشتر ہسپتال ون جو پتونہ ہے اسے ریویم کیا گیا ہے وہ اٹھارہ سو اکتیس بیٹس پر مشتمل ہسپتال ہے تین ارب ستر کروڑ روپے اس پر لاغت آئی ہے اور اس کا تین لاکھ چھتیس ہزار مربع فٹ ایریا ریویم کیا گیا ہے جس کے اندر کوئی اٹھارہ وارڈز ہیں دو منزلہ اوپیڈی ہے تین منزلہ ایمرجنسی ہے اور یہ تمام کا تمام اس کا اندر ٹائل ورگ کیا گیا ہے بہت سارے بیگر مسائل تھے پینٹ کے ایشوز تھے رینومیشنز تھی وہ ساری کی ساری کی گئی ہیں اس کے علاوہ شیخ زین اسپتال جو چوبہ سو چھپن بیٹس کا ہے رہیم گیار خان کے اندر اس کا ایک لاکھ چالیس ہزار مربع فٹ اکبابی ٹوٹل کورڈ ایریا جو ہے اسے ریویم ریجیوینیٹ کر دیا گیا ہے رینومیٹ کر دیا گیا ہے اس میں آپریشن تھیٹرز ہیں ایمرجنسی ہے اوپیڈی ہے میڈیکل کاریالوجی بچوں کا ذرانہ یہ تمام بارڈز جو ہیں وہ اپگریڈ کیے گئے ہیں اچھی بات ہے پنجاب کے تقریباً تمام بڑے جو ہسپتال ہیں وہ موسن نکوی کے دور کے اندر بہتر ہوئے ہیں ٹائلیں بدلی گئی ہیں ٹائلیں تو وہاں وہاں لگائی گئی ہیں جہاں پر لگانے کی ضرورت بھی نہیں تھی پھر ہمارے لاہور کا اندر پاس اچھے خاصے تھے ان کی ٹائلیں اکھار کر وہاں پر لائٹیں لگا دی گئی ہیں ان میں سکسل لائٹیں خراب بھی ہو گئی ہیں لیکن ایک دفعہ ہسپتالوں کا جو میک آور ہے جو ان کی شکل و صورت ہے وہ بہتر ضرور ہوئی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اب اس بہتر شکل و صورت کو سسٹین لکھنے کے لیے زیادہ دیر تک چلانے کے لیے کوئی ایسی پالیسی لائے جائے گی ان کا خیار رکھیں ان کو برباد ہونے سے بچائیں دیکھئے تین ارب ستر کروڑ روپیہ تو نشتر ون پہ لگا ہے ایک ارب روپیہ شیخ زیدہ اسپتال رہیم گیار خان پہ لگا ہے تو ہمیں یہ اربو روپیہ بچانا ہے کہ یہ میرے آپ کے ٹیکس کے پیسے سے لگا ہے موسم مکوی یا کوئی بھی ہو وزیر اعلیٰ وزیر اعظم اپنی جیب سے پیسہ ہی لگاتا اگر وہ کرزہ اٹھاتا ہے تو کرزہ بھی پھر میں اور آپ ادا کرتے ہیں تو ہمیں اپنی سرکاری چیزوں کی بھی اسی طرح کیر کرنے چاہئے جیسے ہم اپنی ذاتی چیزوں کی کرتے ہیں ایک چیز میں سمجھتا ہوں حسین نکوی نے جان بوجھ کر اگنور کی وہ تھی شیخ زید جو ہسپتال ہے اس کے اندر ایک بہترین سات ارب روپیہ کی لگت سے سرڈیکل ٹاور بن رہا ہے جو کہ چار سو اٹھاسی بیٹس پر مشتمل ہے یہ پرڈک دو ہزار اکیس بائیس کے اندر بزدار نے شروع کروایا تھا وہ مکمل نہیں ہوا اب وہ سات اشاری اچھے ایک اڑک بے کو پر سٹیٹ آف دی آٹ ایک سرڈیکل ٹاور بن ریجز کے اندر آپریشن سیٹرز ہیں اور جو بھی پنجاب کے لیے پہترین آپریشن کی سہولیات ہیں ایک صافی نے ان سے پوچھا بھی پریس کانفرنس میں لیکن انہوں نے اس بات کو اگنور کیا میں سمجھتا کچھ پرڈک کو بھی فنڈ دینے چاہیے ہسپتال کسی کے نہیں ہوتے ہیں ہمارے عوام کے ہوتے ہیں ان پر اگر ہمارا پیسہ لگ رہا ہے تو یہ پیکنچوز نہیں ہونا چاہیے کہ آپ رینویشن پر تو ایک کربے پیر لگا دیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ نئی کنسٹرکشن کو اگنور کرتے ہیں لازمین یہ تھا آج کے اپیسوٹ ہم امید ہے ہم کافی ساری نئی خبریں آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہوں گے اپنے میرز بان عبد الرحمن کو اجازت دیجئے اللہ نے کے پاس مجھے دیجئے موسیقی